موٹروے زیادتی کیس انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ملزم عابد ملی اور شفقت بگا کو سزائے موت سنا دی ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد موٹروے زیادتی کیس کا فیصلہ 18 مارچ کو محفوظ کیا تھا انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج عرشد حسین بھٹا نے کیمپ جیل دہور میں موٹروے زیادتی کیس کا فیصلہ سنایا ہے کیس کے چالان میں کل 35 گواہوں کے بیانات شامل کیے گئے تھے دو سو صفات پر مجتمع چالان چند روز قبل پیش کیا گیا تھا جس کا فیصلہ آ جایا ہے موٹروے زیادتی کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ملزم عابد ملی اور شفقت بگا کو سزائے موت سنا دی ہے اس کے ساتھ ساتھ پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی ہے اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے 9 ستمبر 2020 کو لاہور کے علاقے گجرپورا میں موٹروے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا موٹروے زیادتی کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے دونوں ملزمان کو سزائے موت سنائی ہے عدالتنی فریکین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد موٹروے زیادتی کیس کا فیصلہ 18 مارچ کو محفوظ کیا تھا لاہور کے انصداد دہشتگردی کے عدالت نے موٹروے زیادتی کیس میں ملزم عابد ملی اور شفقت بگا کو سزائے موت سنائی ہے انصداد دہشتگردی کے عدالت کے جج عرشد حسین بھٹا نے کیمپ جیل لاہور میں موٹروے زیادتی کیس کا فیصلہ سنایا